ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تنسروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی سنین اذ هما فی الخار اذ یقول لصاہبه لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العلی العظیم جس کو صدق ذاتِ خدا نے کہا جس کو صدق ذاتِ خدا نے کہا اس کو صدق ہی مصطفیٰ نے کہا جس کو صدق مصطفیٰ نے کہا اس کو صدق ہی مرتضیٰ نے کہا جس کو صدق مرتضیٰ نے کہا اس کو صدق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی کہیں صدق 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 ہے جو نہ صدق مانے وہ زندگ ہے صدق گرام قدر آج کی تقریب کے میز بان ہمارے مخلوم و محترم اس حلقہ سے منتخب ہم دیئے میاں جلیرہ مشرق پوری دامت برکاتہم العالیہ جن کے حکم پر آج میں اور بڑی تعداد میں یہاں پر مذہبی سیاسی دینی جماعتوں کے قائدین ذمہ داران کارکنان تشریف لائے ہیں میں سب سے پہلے حضرت نیا جلیر احمد شرق پوری صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں عظمتِ اصحابِ غصول اور عظمتِ اہلِ بیتِ اطحار کے لیے جس انتاز میں پارلیمنٹ میں آواز بلند کی تھی آج اپنے حل کا شرق پور شریف میں اپنے بڑوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے میں یوں جملہ کہوں گا اپنے بڑوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے شیرِ ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہِ قَحَالَ عَلَى جنہوں نے اپنے دور اپنے وقت میں وقت کے باطل قوتوں کا اپنے وقت میں مقابلہ کیا تھا اور مصرف مقابلہ نہیں کیا تھا یہی پر اِلَاِ قَلِمَتُ اللَّهُ اور جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختمِ نبوت کی ناموس کے تحفظ کے لیے عزلتِ اصحابِ رسول اور اہلِ بیعتِ اطحار کے ناموس کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے وقت میں اپنے انداز میں اس وقت ان ناموسوں کا تحفظ کر کے بتلایا تھا اور وقت کے باطل قوتوں کو یہ بیغام دیا تھا کہ جہاں کہیں کوئی گستاخ پیغمبر کی ذات پہ ہمرا کرے گا یا شہابہ اہلِ بیعت کی ذات پہ ہمرا کرے گا شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ میدان میں نکل کر کے اس مستاد کا راستہ رکھے گا انہوں نے اپنے وقت میں ایسا کیا آج اسی خاندان کے فرزندِ جلیل میاں جلیلہ میں شرک پوری مجھے امانداری سے اتنی خوشی ہوگی ہے پنجاب اسمبلی میں جب یہ بیل وہاں پر پیش ہوا اس سے پہلے ایک قراردار پنجاب اسمبلی میں آئی جس کے اوپر اصحابِ پیغمبر کے دشمنوں نے اس وقت بھی تبرہ کیا اور پھر جب وہ پنجاب اسمبلی میں بیل پیش کیا گیا اس کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایس میرا جمرہ سنئے وہ بی ٹی آئی کے تھے تب پیپل پارٹی کے تھے تب مسلم لیگ کے تھے تب ازاد حیثیت میں تھے تب انہوں نے اپنی پارٹیوں کی نصوتوں کو بالا اطاق رکھ کر کے تمام احلِ تشیعوں جو صحابہ کے گستاخ تھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے کھڑے ہوئے اور یک زبان انہوں نے کہا ہم اس مل کو مسترد کرتے ہیں ہم اسے تشریم نہیں کرتے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایک آواز تھی جو میرہ جلیدہ مشرد پھری کی تھی اور ان کے ہاتھ میں ہمارے عزیز مولانا معاویہ عظم کا ہاتھ تھا دوسری طرف مولانا علیہ السین اوٹی کا ہاتھ تھا غالباً تو وہ اور ایم پی اے تھے جنہوں نے ان کستاخان صحابہ کی آواز کو دبانے کے لیے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے جو آواز بلند کی تھی میں نے اس وقت بھی میاں صاحب سے کہا تھا میں آج بھی حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں مولانا غیاس الدین صاحب میری غائبانہ ملاقات ہے ٹیلی فون پر کئی مرتبہ میرے علم میں نہیں تھا یہاں موجود ہے مولانا غیاس الدین صاحب میرا ان سے فون والا رابطہ بہت خوبصورت کرتگو میں نے اس وقت ان سے بھی فون پر رابطہ کیا تھا انہوں نے یہ عالم دین ہے عالم دین بھی صحابہ کا دفاع نہیں کرے گا تو بتاؤ پھر کون کرے گا مجھے خوشی ہے آج جناب سراد الحق ساہے مولانا ابتشام الہی زہیر ساہے یہاں دو گندی بریلوی آل حدیث جس انداز میں آپ کو تشریف فرمان ادر آ رہے ہیں امانداری سے میں سمجھتا ہوں گستاخوں نے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے مگر خوشی اس بات کی ہے ملک کا سننے بیدار ہو گیا مجھے مولانا غیاس الدین صاحب نے اسی دن جملہ کہا تھا کہ وہاں کوئی بورنے والا نہیں تھا مولانا آج آپ دہری جیئے گیارہ استمبر بارہ استمبر تیرہ استمبر کو کراچی میں بڑی بڑی شاہرہوں پہ دیو بندی بریلوی آل حدیث ایک یواز نہیں کر رہی تھی مصطفیٰ کا حد سفر ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا صحابہ 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 یہ آواز لگ رہی تھی ستارہ استمبر کو اسلام آباد کے بھی چوک میں ہم نے تاریخ ساز اجتماع کیا ابھی آپ نے دیکھا گوستہ جنرات کو چوبیس ستمبر کو ملکانوے تاریخ ساز کانفرنچوری اٹھارہ اککوبر کو انشاءاللہ انشاءاللہ لاہور والے حق ادا کریں گے لاہور لاہور ہوا کرتا ہے انشاءاللہ انڈی سوٹ پرپن کی یاد کو لاہور والے تازہ کر کے دکھائیں گے میں بات مجھے ساتھ وقت کا جملہ یہاں تین چار گسراخوں کا ذکر کیا جا رہا ہے لاہور والا اسلام آباد اور کراچی یہاں تین لوگوں نے گستاخیہ کی جنابِ شرق پوری صاحب میرے پاس اس وقت بھی میری بھاری میں تین سو سے زائد افیار ہیں جو میں نے میری جماعت نے ایسے گستاخوں کے خلاف سوبہ پنجاب کی صرف اس محرم کی دو سو افیار ہیں جو ایسے گستاخوں کے خلاف ہم نے کٹوائی ہوئی ہیں وہ طب کا جو یہ کہتا ہے سارے مسئلت والے سارے ایسا نہیں ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ تین سو افیاروں میں ایک بھی افیار کوئی ایسا گستاخ نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت سے تعلق لکھنے والا ہو یہ تمام کے تمام شیعہ ہیں اور میں چیلنج کر کے اگلہ جملہ کہنا چاہتا ہوں پورے ملک سے دو چار افیار ایسی کوئی پیش کرے کہ کسی سنی نے اہل بیعت کی توہین کی ہو ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اہل بیعت کو بھی مانتے ہیں صحابہ ایک آخ کی روشنی ہے تو دوسری آخ کی روشنی اہل بیعت اتحار ہے ہم صحابہ کو بھی ایمان کی پلیاب مانتے ہیں اور اہل بیعت اتحار کو بھی ایمان کی پلیاب مانتے ہیں اختیار کرتے ہوئے شکریہ دا کرتا ہوں آپ سے اپیر کروں گا اٹھارے اکتوبر کو آپ کافلوں کی شکل میں رہور میں تشریف لیا کر کے حضرات صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتحاد سے محبت کا اظہار کریں گے بائیس ستمبر کو اسلام آباد میں ہونے والی ایک بڑی بیٹھر جہاں پر یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر اندر کمیٹی بنے گی وہ ذابطہ اخلاق بنائے گی وہ ذابطہ پھر قومی اسمبلی میں جائے گا ہم انتظار کر رہے ہیں قومی سلامتی کے اداروں سے کہ وہ کمیٹی بنائے ہم انشاءاللہ اپنا موقع وہاں پیش کریں گے مطالبہ ہے قانون ساجی ہونی چاہیے تاکہ آج کے بعد کوئی صحابہ آلے میں اپنے بستاخی کا انتقابہ نہ کر چکے بہت شکریہ